بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے آج میں بنا رہی ہوں دہی دھوان کو یہ ریسپی بہت ہی ڈلیشیس اور امیزنگ ہوتی ہے جو آپ کسی بھی دعوت میں یا مہمانوں کے آنے پر بہت آسانی سے جلدی سے تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک کلو بیف لیا ہے آپ اس کو مٹن اور ٹکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں پین میں 3-4 کپ آئل شامل کریں گے آئل شامل کرنے کے بعد اس میں 1 کیجی بیف شامل کر دیں گے بیف شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے ساتھ اس میں 3 عدد کٹے ہوئے پیاس شامل کر دیں گے اب اس میں 2 ٹیبل سپون جنجر اور گالک کٹا ہوا شامل کر دیں گے جنجر اور گالک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں جنجر اور گالک کا پیس شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے 5-6 منٹ بھونائی کریں تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور ہمارے بیاز بھی سوفٹ ہو جائے اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں سپائس شامل کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈ اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے بھون لیں اب گوش کو ہم پانچ منٹ بھونیں گے پانچ منٹ بھوننے کے بعد گوش کو اچھے سے بھون لیں پان سے دس منٹ اچھے سے بھوننے کے بعد ہمیں اس میں پان ٹی سپون جس سے ہمارا مSer میں نے ایک اپ اس میں پانے بھون مل quinز کیا ہے آپ اپنے گوش کے حساب کے رس Juice پانچ منٹ بھونی war اب گوش میں پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر کچھ پر کیا پوش گلنے تک پکانی جب ہمارا گوش گل جائے تو اس کو اچھے سے بھولنے گوش کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب میں نے اس میں 1 ٹی سپون کٹا ہوا کر مسالہ شامل کیا تھا اب کوئی بھونجے اچھی طرح تو اس کو اب ایک سرونگ بال میں نکالنے کے بعد اب میں نے ایک پاو دہی پھینٹ کر اس کے اوپر ٹال دی تھی اور پیاس کے گول سلائس کاٹ کر اس سے گانش کر دیا تھا ہرا دھنیا اور ہری میچوں سے گانش کر دیا تھا اور آخر میں ایک کوئلہ لے کر اس کو جلا کر اور اس کا سموک دیا تھا دہی دھو آنگوش ماشاءاللہ سے بہت عزیز تیار ہو تھا اور یہ کسی بھی دعوت یہ مہمانوں کے آنے پر بہت آسانی تیار کر سکتے ہیں اور بہت جلدی سے تیار ہو جاتا ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنی والی ویڈیو آپ تک برپک بہت سکیں اور مجھے اپنے فیڈبیک میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتے ہیں تھینکیو فور واشنگ خدا حافظ